میں ایزوں نے یہ نمبر لائن ڈراؤ کی اور اس میں یہ نمبر ہمیں اگر کے دکھائی کی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے 1 by 2 مطلب یہ half ہے اور یہ پھر 3 by 2 اور یہ 5 by 2 اور یہ پھر 7 by 2 ٹھیک ہے اور 7 by 2 سے آگے 9 by 2 اور یہ 11 by 2 11 by 2 کا مطلب بتا ہے اس کو اگر ہم اس سے کٹیں تو کٹیں یا پھر اس کو ہم فریکشنز میں لے کے جائیں تو 2 5 زی 10 ہوتا ہے اور 1 بچ جائے گا تو 5 whole part سوری 5 whole part نہیں ہاں بالکل 5 whole part 1 by 2 آ جائے گا تو یہ 5 سے آگے 1 by 2 کا مطلب بھی ہوتا ہے یہ 1 by 2 ہے یہ 4 whole part 1 by 2 ہے یہ 3 whole part 1 by 2 ہے اور یہ 2 whole part 1 by 2 ہے اور یہ 1 whole part 1 by 2 ہے اور یہ خالی 1 by 2 ہے ٹھیک ہے چلے جی آگے ہے proper fraction یہ ہوتی ہے جس میں numerator جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور denominator بڑھاتا ہے denominator greater ہوگا یہ improper fraction ہوتی ہے اور improper fraction کو ہم چینج کر سکتے ہیں mix direction میں جس میں whole part بھی آتا ہے تو یہ اوپر والا اس میں بڑھا ہوگا ٹھیک ہے وہاں book میں یہ 13 لکھا تھا 13 نہیں ہو سکتا یہ 3 ہوگا ہاں غلطی ہے یہ denominator جو ہیں وہ چھوٹے ہوں گے اور numerator جو ہیں وہ بڑھے ہوگی these this is called improper fraction improper کو ہم مطلب ایک طرح سے mix traction مطلب whole part بھی آتا ہے اور اس میں proper fraction چینج کر دیتا ہم ٹھیک ہے تو mix traction میں whole part الگ سے ہوتا ہے اور یہ fraction الگ سے ہوتی ہے اور یہ والی fraction ہمیشہ جو ہے وہ proper fraction ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہ والی part چھوٹا ہوتا اور یہ بڑھا ہوتا ہے اور book میں لکھا تھا کہ mix traction کو آپ improper میں چینج کر سکتے ہیں ایسے multiply کر کے four to the eight eight one nine nine by two ایسے اور improper کو آپ mix میں چینج کر سکتے ہیں ایسے اس کو divide کیا three five's are fifteen اور fifteen دو رہ گئے اور پھر three اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہمارا five's are fifteen sixteen seventeen by three چلو comparing کرنا اور ordering کرنا of integers rational numbers and decimal numbers ٹھیک ہے انٹیجرز ہوتے ہیں plus minus والے rational numbers ہوتے ہیں جن کو p by q کی فارم میں لکھا جا سکے لیکن نیچے والا کبھی بھی zero نہیں ہوگا اور decimal numbers کا مطلب ہے point والے numbers یہ سارے numbers آپ کو دیں گے وہ کہیں گے ascending میں لکھیں یا discerning میں لکھیں ٹھیک ہے ascending اور descending کا یہ سین ہوگا کہ پہلے ہم number line پہ plot کر دیں گے سارے تو پھر یہاں اگر وہ ہمیں بولیں گے کہ descending میں لکھو ascending میں لکھو تو یہاں سے ایسا ایسا لکھنا شروع گے کہ چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا اور کہہ رہے ہیں کہ number line پہ ہمیشہ left سے right جاتے ہوئے number بڑا ہوتا ہے کوئی بھی دو number ہوں تو ہم کہیں گے یہ والا چھوٹا ہے یہ والا بڑا ہے ایسے number اور ہاں پھر انہوں نے نا یہ number line ہمیں یہ numbers دیئے اور کہا کہ plot کریں تو plot ہم نے ایسے کیا کہ 4 کو ہم نے یہ plot کیا پھر minus 5 کو یہاں پہ plot کیا پھر 3 کو یہاں پہ plot کیا یہ والا اور 1 کو یہ بتایا کہ یہ 1 ہے یہ minus 2 ہے اور یہ 0 ہے 0 یہاں plot کیا اور یہ minus 6 ہے یہ plot کیا تو اب ہمیں کہیں گے کہ چلیں جی اس کو ہم descending میں لکھیں کہ ascending میں لکھیں ascending میں کہیں گے تو یہاں سے جانا انہیں ascending بولا تھا اس لئے ہم ascending میں لکھیں گے minus 6 لکھا پھر minus 5 لکھا پھر 2 لکھا پھر 0 پھر 1 اور پھر 3 اور 4 یہاں ایسے یہ میں نے یہاں پہ لکھتی ہے تو اب جی ہے یہ پھر ہمیں order میں لکھنے کے لئے کہہ رہے ہیں مطلب ordering کرنے کے لئے یہ پھر ہمیں نمبر دیئے پھر ہم نے minus 1.5 لکھا minus 1.5 ایسے ڈھونڈا یہاں بھی لکھا گیا 0.9 بولا تو یہاں لکھا گیا 2.1 بولا تو 2 کہاں ہوتا ہے یہ 2 2 سے تھوڑا ساگے 2.1 اور minus 3 بولا تو minus 3 ادھر سا یہ minus 3 ہے یہ بولا یہ point اور پھر minus 2.7 تو اس کو ہم اگر ہم سیدھا کر گے لکھیں مطلب وہ کہیں گے descending میں لکھو تو ہم ایسے لکھیں گے 2.1 پھر اس سے چھوٹا 0.9 پھر اس سے چھوٹا minus 1.5 اور اس سے چھوٹا minus 2.7 اور پھر minus 3 ٹھیک ہے اب آگے یہ ہے compare کرنا compare کرنے کا مطلب ہے کوئی سے بھی 2 compare بولیں گے نا اس کو اور اس کو compare کر کے دکھاؤ یہی بک میں جو لکھے ہوئے تو وہ ہمیں لکھیں minus 3 اور یہ ان دونوں میں سے چھوٹا کون سا ہے آپ نے کچھ نہیں سوچنا اگر دونوں کے minus ہے اب ایسے کچھ نہیں سوچنا اگر number line پھر ہے تو فوراں سے یہ والا چھوٹا ہے اور یہ والا بڑا ہے ایسے یہ چھوٹا ہے اور یہ والا بڑا اور یہ والے دون number دیں ہیں 2.1 اور 0.9 تو یہ 0.9 والا چھوٹا ہے 2.1 والا بڑا ہے ٹھیک ہے 2.1 is greater than 0.9 ٹھیک ہے ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر دو plus والے ہیں تو جو بڑا ہے وہ ہی بڑا ہے ٹھیک ہے اور ایک negative ہے ایک positive ہے تو جو positive ہے وہ بڑا اور اگر دونوں negative ہیں تو جو مطلب جو number میں نمبر میں جو چھوٹا ہے وہ اصل میں بڑا ہے اور جو number میں بڑا ہے مطلب minus 2 اور minus 1 سے minus 1 بڑا ہے اور minus 2 چھوٹا ہے ٹھیک ہے